دوستو اس وقت کے بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو رائل چلنجس بینگلور کے ٹیم کو ہرا کر ہیدر آباد کے ٹیم نے رچا اتحاس اس کھلاری کو ملا مین آب دہ میچ کا اوارڈ ہیلو دوستو سوگتھے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ای پیل دوہزار بیس کا ایلیمنیٹر مقابلہ رائل چلنجس بینگلور اور سن ریجس ہیدر آباد کے بیچ کھیلا گیا اور دوستو اس مقابلے کو بہترین طریقے سے ہیدر آباد کے ٹیم نے جیت لیا ہیدر آباد کے جیت کے بعد کون سے کھلاری کو مین آب دہ میچ کا اوارڈ ملا ہے ساتھی میں اس مقابلے کا پورا بیورہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیدر آباد کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف دو ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتتک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل دوہزار بیس کا ایلمینٹر مقابلہ روائل چلنجس بینگلور اور سنریز ہیدراباد کے بیچ کھیلا گیا جہاں دوستو یہاں مقابلہ ابودھابی کے شیخ زائد کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا دوستو اس مقابلے میں سنریز ہیدراباد ٹیم کے کپتان ڈیویڈ وارنر نے ٹوچ جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹانس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری روائل چلنجس بینگلور کے ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی جہاں دوستو بینگلور کے سلامی بلے بازوں نے کچھ خاص پردیشن نہیں کیا اور جلدی ہی پویلین لوڈ گئے دوستو بینگلور کے ٹیم نے پہلے چھے اوہر کے پاور پلے میں دو ویکیٹ کے نقصان پر 32 رن بنائے دوستو سلامی بلے باز کے طور پر میدان پر اترے رن مشین ویرات کولی نے پھر سے ایک بار سبھی فینس کو نیراش کیا جہاں دوستو کپتان ویرات کولی مہز چھے رن بنا کر جیسن ہولڈر کی گین پر پویلین لوڈ گئے دوستو اس سیزن میں بینگلور کی طرف سے سب سے زیادہ رن بنانے والے سلامی بلے باز دیو دت پڑی کل بھی اس مقابلے میں اپنا بلہ نہیں چلا پائے جہاں دوستو دیو دت پڑی کل بھی مہز ایک رن بنا کر پویلین کا راستہ دھونڈ لیا اس کے بعد دوستو بینگلور کے پاری کو ایرن فینچ اور میشٹر تھری شٹکٹی کے نان سے مشہور اے بی ڈیویلیرس نے سنبھالا جہاں دوستو ان دونوں ہی کھلاریوں کے بیچ 41 رنوں کی ساجے داری دیکھنی کو ملے لیکن دوستو گیاریو اوہر کے دوسری گین پر فینچ شہباز ندیم کی گین پر پویلین لوڈ گئے دوستو ایرن فینچ نے 31 گیندوں میں 32 رن بنائے اور پویلین لوڈ گئے دوستو ایک طرف جہاں اے بی ڈیویلیس اپنے دھاردار ہتیار سے توفانی بلے بازی کر رہے تھے تو وہیں پر دوسری طرف بینگلور کے کھلاری اپنا ویکیٹ گمانتے جا رہے تھے دوستو اے بی ڈیویلیس نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے مہز 43 گیندوں میں 56 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے دوستو اس طرف سے بینگلور کے ٹیم نے 20 اوہر کے پاری میں 7 ویکیٹ کے نقصان پر 131 رن بنائے دوستو 132 رنوں کے لقش کا پیچھا کرنے اتری سنرائزز ہیدرباد ٹیم کی شروعات بھی کچھ خاص نہیں رہے دوستو ہیدرباد کے سلامی بلے بازوں نے بھی ایک بار پھر سے نراش کیا دوستو ہیدرباد کے ٹیم نے پہلے 6 اوہر کے پاور پلے میں دو ویکیٹ کے نقصان پر 48 رن بنائے دوستو سلامی بلے باز گو سوہ میں بینہ خطہ خولی ہی پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو کپتان ڈیویڈ وارنر بھی زیادہ دیر تک میدان پر نہیں ٹک پائے اور محض 17 رن بنا کر محمد سراز کی گیند پر پویلین لوڈ گئے دوستو اس کے بعد ہیدرباد کے پاری کو منیش پانڈے اور کین ویلیم سن نے سنبھالا لیکن دوستو منیش پانڈے بھی انتہ تک نہیں ٹک پائے اور محض 21 گیندوں میں 24 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے دوستو ایک طرف کین ویلیم سن بلے بازی کر رہے تھے تو دوسری طرف جیسن ہولڈر بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے دوستو آکری کے 6 گیندوں میں 9 رونوں کی ضرورت تھے کین ویلیم سن نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے 44 گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے 50 رن کی مہتپورن پاری کھیلی تو وہیں پر دوستو جیسن ہولڈر نے بھی 20 گیندوں میں تین چوکوں کی مدد سے 24 رن بنا کر ناباد رہے دوستو اس طرح سے بینگلور کے ٹیم کو ہرا کر یہاں پر ہائیدراباد کے ٹیم نے ادھیاس بھی رچ دیا ساتھی میں ہائیدراباد کے ٹیم نے 19.94 اوہر میں 4 ویکیٹ کی نقصان پر 132 رن بنائے دوستو ہائیدراباد کے ٹیم نے اس مقابلے کو 6 ویکیٹ سے جیت لیا جیہاں دوستو چلیے اب بات کرتے ہیں ہائیدراباد کے جیت کے بعد کون سے کھلاڑی کو مین آب دمیچ کا اوارڈ ملا ہے تو چلیے دوستو پوری وستار سے جان لیتے ہیں دوستو ہائیدراباد کے جیت کے بعد یہاں پر مین آب دمیچ کا اوارڈ جیسن ہولڈر کو دیا گیا ہے جہاں دوستو جیسن ہولڈر ایک بہترین آل ڈاؤنڈر کھلاڑی ہے جو گین بازی بھی کرتے ہیں ساتھی میں بھلے بازی بھی کرتے ہیں دوستو جیسن ہولڈر نے آج کے اس مقابلے میں گین بازی کرتی ہوئے 4 اوہر میں لیا ہے تو وہیں پر دوستو آج کے اس مقابلے میں بلے کے ساتھ بھی ہولڈر نے بہترین طریقے سے پردشن کرتے ہوئے 20 گیندوں میں 24 رن بنائے ہیں اور جب ہائیدراباد کے ٹیم کو آخری کے 9 گیندوں میں مطلب کہ آخری کے 6 گیندوں میں 3-9-0-0-0 تھے اس وقت جیسن ہولڈر نے آخری کے اوہر میں 2 چوکے لگا کر مقابلی کو جیتایا ہے مطلب کہ دوستو جیسن ہولڈر نے اچھا پردشن کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں من آب دو میچ کا آوارڈ دیا گیا ہے حالانکہ دوستو کین ویلیم سر نے بھی آج کے اس مقابلے میں اچھی بلے بازی کی ہے اور اردشت کے پاری کھیلی ہے دوستو اسی میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سے کھلاری کو من آب دو میچ کا آوارڈ ملنا چاہیے تھا اس کا جواب خمک کمیٹ بوس میں ضرور دے ساتھی ہم دوستو ہائیدراباد کی جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو آئی پیل سے جوڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیوم بس اتنا ہی